بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر عزیز طلبہ آج ہم سال دوم کے ساتھنے سبق دستک کا مطالعہ کریں گے مصنف کا نام ہے میرزا عدیب سنف ہے ڈراما اور اس کا محض ہے پسے پردہ اس سبق پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا جس میں ہم تشریح بھی کریں گے کچھ خلاصے کے نکات بھی پیش کریں گے اور مصنف کا تارک بھی کروائیں گے یہ ہے جی مرزا عدیب کی ایک تصویر اور مرزا عدیب چار اپریل انیس سو چودہ کو لاہور میں پیدا ہوئے اصل نام دلاور حسین علی ہے والد کا نام مرزا بشیر علی تھا مرزا عدیب نے اسلامیہ کالج لاہور سے بھی یہ کیا ابتدا میں شائری کو ذریعہ بنایا مگر پھر نصر کو اپنی شناخت بنا لیا اور پھر اردو عدب کی خدمت پر کمروستہ ہو گئے اور اسی کو مقصد خیات سمجھ لیا اس کا خاص میدان افثانہ نگاری اور ڈراما نگاری ہے مزرگ افثانہ نگار مخترم مرزا عدیب نے اپنی بیاسی سالہ زندگی میں اردو کو بہت کچھ دیا نصری عدب کی وہ کون سی صنف ہے جس میں ان کی قداور شخصیت کی چھاپ نہ ہو افثانہ، ڈراما، سفرنامہ، تنقید، تراجم، بچوں کے لیے کہانیاں گرز ہر سنف میں مرزا عدیب کی گران قدر تخلیقات اردو کی توقیر میں اضافہ کا باعث ہے مرزا عدیب کی تصانیف میں سہرہ نورد کے خطوط، سہرہ نورد کے رومان دیواریں، جنگل، کمبل، خسرت تعمیر، بتائے دل، کرنوں سے بندے ہاتھ، فصیلے شب شیشے کی دیوار، آنسو اور ستارے، ناہن کا کرز، گلی گلی کہانیاں اور ان کی خود نوشت مٹی کا دیا شامل ہیں انہوں نے کئی رسالوں کی ادارت کے فرائز سرانجام دیئے جن میں عدب لطیف خاص طور پر قابل ذکر ہے مرزا عدیب کا ڈراما شہید پاکستان کی نسابی کتب میں بھی شامل ہے مرزا عدیب ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے ان کے کئی ڈرامے ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے جن کو شہرت عام حاصل ہوئی ان کی عالی عدبی خدمات کے اعزاز میں انہیں صدارتی تمغہ برائے خسن کار کردگی عطا کیا گیا عزیز طلبہ یاد رکھئے کہ جب ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو کچھ ریڈی آئی ڈرامے بھی ریڈیو پر نشر ہوا کرتے تھے جو لوگ بہت شوق سے سنا کرتے تھے یہ غالباً پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے اور کچھ عرصہ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ڈرامے جاری رہے پھر ٹی وی آنے سے ٹی وی ڈراما جو ہے وہ مقبول ہو گیا مرزا عدیب یک بابی ڈرامے لکھنے میں حاصل مہارت رکھتے تھے ان کی تحریریں نہایت شستہ اور امدہ زبان میں ہیں جو دل پر اثر چھوڑنے والی ہیں ایک بڑی اہم بات یہاں یک بابی ڈرامے لکھا ہے یک بابی ڈرامے کیا ہوتے ہیں یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے عزیز طلبہ عام طور پر ڈرامے جو ہوتے ہیں طویل ہوتے ہیں ان میں کئی ایکٹ ہوتے ہیں ان کو بار بار کٹ کیا جاتا ہے کئی سین ہوتے ہیں ان میں وقفے ہوتے ہیں اور کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو مختصرن ہوتے ہیں جیسے کہ یک بابی ڈراما یک بابی ڈراما وہ ہوتا ہے جسے ون ایکٹ پلے بھی کہتے ہیں جو فقط ایک سین پر مشتمل ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور ایک ہی نشست میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور مکمل کر سکتے ہیں بات ایک ہی باب میں ختم ہو جاتی ہے تو مرزا عدیب کو یک بابی ڈرامے لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی اور ہمارا آج کا جو ڈراما ہے دس تک یہ بھی یک بابی ڈراما ہی کہلاتا ہے ان کی کچھ تصانیف میں پسے پردہ یہ جی ہمارے آج کے سبق کا ماخذ ہے اور اس کا عنوان ہے پسے پردہ سہرہ نورد کے رومان، سہرہ نورد کے خطور غلاموں کی بغاوت یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جی دنیا عارضو، ساتھویں چراغ اور گلی گلی کہانیاں یہ کچھ چیدہ چیدہ ان کی کتابیں اور ان کے ٹائٹل میں نے پیش کیے اب چلتے ہیں جی آگے اور بات کرتے ہیں کہ ڈراما کیا ہوتا ہے ڈراما ایسی کہانی یا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے ڈراما عدب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے ڈراما کی تعریف سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی اور نقاد ارستو نے اپنی مشہور کتاب بوتیکہ میں کی ہے جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی آمال کی نقل قرار دیا ہے یہ نقالی دراصل اپنے محسوس معنی میں زندگی کی اتکاسی کا نام ہے ڈراما خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ تھی ایک عام سی چھوٹی سی تعریف جو ڈراما کی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری تعریفیں ہیں اور فقط آپ کو بتانا تھا کہ ڈراما ہوتا کیا ہے خلاصے کے کچھ اہم نقاط ہیں عزیز علبہ یہ جو نقاط میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو آپ ایک امدہ خلاصہ لکھ سکتے ہیں رٹہ لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بس یہ کچھ نقاط اپنے ذہن میں رکھئے اور ترتیب کے ساتھ آپ خلاصہ لکھتے جائیں ایک امدہ خلاصہ جو ہے آپ لکھ پائیں گے تو دیکھئے درہا ڈاکٹر زیدی کے کمرے کی منظر نگا رہی ہے شروع پھر زیدی کو دستک کی آواز سنائی دینا بیگم کا دستک کو وہم قرار دینا زیدی کی خود اٹھنے کی کوشش کرنا بیگم کا آرام کرنے کا مشورہ دینا زیدی کی تسلی کے لیے بیگم کا دروازے تک جانا بیگم کا زیدی سے وہم کی شکایت کرنا بیگم کا دستک کو خلاف حقیقت قرار دینا بیگم کا ڈاکٹر برہان کا آرام کرنے کا مشورہ یار دلانا زیدی کی ڈاکٹر برہان کی تعریف کرنا ڈاکٹر برہان کی آمد حراب موسم کے باوجود فرد شناسی بیگم کا ڈاکٹر برہان کو تفصیل بتانا وہم پر ڈاکٹر برہان کی رائے زیدی کا ڈاکٹر برہان کو پرانا واقعہ سنانا ڈاکٹر برہان کا واقعہ میں دلچسپ اضافہ کرنا زیدی کو آرام کا مشورہ دینا اور آخر میں پردے کا گر جانا یہ کچھ اہم نکات ہیں جی جو کہ اس ڈرامے کے تین کرداروں پر مبنی ہے اگر آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ اس کی مدد سے ایک آسان اور مکمل اور جامع قلاصہ لکھ سکتے ہیں تو آئیے اب ڈرامے کے پہلے صفحے پر شلتے ہیں تو سب سے پہلے سبق کا تعریف کرواتے ہیں عزیز طالبہ یہ سبق جو ہے ایک ڈراما ہے اور سٹیج ڈراما ہے اس کو تمثیلی ڈراما بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تمثیلی ڈراما وہ ہوتا ہے جس میں کسی مثال کی مدد سے مصنف اپنی بات پہنچاتا ہے یا وہ کوئی مثال دے کر کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے یا جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا ہے اسے کسی مثال سے بازی کرتا ہے تو عزیز طالبہ اس میں انسانی ضمیر کی بات کی گئی ہے کوئی بھی انسان ہو جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے یا خطاہی کرتا ہے تو عمر بھر اس کا ضمیر جو ہے اس پر ملامت کرتا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کی مضمت کرتا رہتا ہے اور اس کے ضمیر کی جو خلش ہے وہ عمر بھر جو ہے اس کو ستاتی رہتی ہے اس کو ججوڑتی اور بھموڑتی رہتی ہے کہ تم سے فلانک پتا ہی ہوئی ہے تو انسان چاہے کوئی بھی ہو اور وہ کوئی بھی گلتی کرے تو وہ غلطی وہ گناہ تا عمر جو ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اس کو بار بار اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہتا ہے اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوتا رہتا ہے پشمان ہوتا رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بات کا ازخار نہ کرے اور بعض اوقات انسان کسی وہم کا شکار بھی ہو جاتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے اور پھر وہی غلطی اس کا پیچھا کرتی ہے دوسری بڑی اہم بات اس ڈرامے میں جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو فرض شناس ہونا چاہیے یعنی وہ جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے جس عہدے پر بھی کام کر رہا ہے یا کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے اس کو اپنے فرض کو پہچاننا چاہیے اور اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے یہ تو ایک انسان ہونے کے ناتے اس کا فرض ہے لیکن ایک ڈاکٹر کو ایک عام انسان سے زیادہ فرض شناس ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق مریضوں کے ساتھ ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ مریضوں کی زندگی کے ساتھ ہے اگر وہ ذرا سی بھی کوتاہی کرے گا یا کسی وجہ سے کسی مریض کو دیکھنے سے دیکھنے سے مازد کر لے گا تو پھر اس کی ایک ذرا سی غفلت سے کسی مریض کی جان جا سکتی ہے لہٰذا ایک ڈاکٹر کو ایک عام انسان سے زیادہ فرض شناس ہونا چاہیے تو یہ کہانی بھی ایک ڈاکٹر کی ہے جس کی ذرا سی کوتاہی ذرا سی غفلت جو ہے وہ اس نے بہت بڑا نقصان کیا تو اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مصنف جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا جو محص ہے وہ پسے پردہ ہے اگرچہ میں نے کچھ نکات جو ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے لکھے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ نکات کی بجائے اس کو پڑھا جائے کیونکہ یہ ایک ڈراما ہے ایک کہانی ہے تو اس کو لفظ با لفظ پڑھنے سے ہی اس کا لطف آئے گا تو دیکھتے ہیں جی کردار تین کردار ہیں جی ڈاکٹر زیدی بیگم زیدی اور ڈاکٹر گرہان سب سے پہلے ایک سٹیج کا منظر دکھایا گیا ہے ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تقیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں عمر پچپن کے لگ بگ فرنچ کٹ ڈاڑی چہرے پر نکاحت نمائی یعنی کمزوری اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑے ہیں تو شیشیاں پڑی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میڈیسن یا دوائیں استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہیں رات تفانی تیز و تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے تیز و تند بہت تیز یعنی تفانی ہوا چل رہی ہیں بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھیں کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں اور عمر پچاس کے قریب سردی کی وجہ سے شال اور اکھی ہیں ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں یکا یک ان کی نظر سامنے دروازے پر چاہ پڑتی ہے یکا یک کا مطلب اچانک جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورک گردانی کرنے لگتی ہیں ورک گردانی کرنا کتاب یا رسالے کا مطالعہ کرنا ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پھر کمبل اپنی جسم سے ہٹانے لگتے ہیں بیگم کی نظر پڑتی ہے تو بیگم زیدی کہتی ہیں کیا ہے زیدی زیدی کہتے ہیں دستک سنی بیگم کہتی ہے دستک تو زیدی کہتے ہیں سنی نہیں تم نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں اس کے بعد بیگم کہتی ہیں ہو تو سنو بھی کہاں ہے دستک تو زیدی کا کہنا کہاں ہے دستک یہ کیا کہہ رہی ہو تم دیکھو تو جا کر کوئی آیا ہے دروازے پر کوئی کھٹ کھٹا رہا ہے دروازہ تو بیگم کہتی ہے کوئی نہیں ہے زیدی کہتے ہیں صاف آواز آ رہی ہے نہیں جانا چاہتی تو میں خود تو ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں یعنی وہ خود اٹھ کر دروازے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے تم تو جاتی ہی نہیں مہربانی کر کے بیٹھے رہی دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دستک یعنی بیگم صاحبہ کو آواز نہیں آ رہی جبکہ ڈاکٹر زیدی کو مسلسل آواز آ رہی ہے اور وہ مسلسل دستک ہونے پر اسرار کر رہے ہیں بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے تو کہتی ہے تیز ہوا کا شور ہے زیدی کہتے ہیں تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے تم جا کے دیکھو تو ذرا میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے ہاں ہاں پریشان ہو رہے ہیں ذرا سنو تو صاف بلکل صاف دستک نہیں تو اور کیا ہے تو بیگم کہتی ہے آپ کا وہم یعنی بیگم زیدی ڈاکٹر زیدی کی دستک سننے کو ان کا وہم قرار دیتی پھر زیدی کہتے ہیں دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے یہ وہم ہے کیا پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی بیگم کہتی ہیں خدا کے لیے لیٹے رہیے آپ تو خود تو زیدی کہتے ہیں تمہیں ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی بیگم میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں ہے دیکھ آتی یوں سرک کو جنبش دیتی ہے جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہے بیگار سمجھ زبردستی کا کام سمجھ دروازے کی طرف جاتی ہیں زیدی انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں دو تین لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی تو عزیز طلبہ آج کا لیکچر دو صفحات پڑھنے کے بعد ہم ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں یعنی آئندہ لیکچر میں ہم باقی کے صفحات اجازت دیجئے اللہ حافظ